ایسے میں جان بوجھ کے ہا رہا ہوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے اگر کوئی جیت جانا تو ساکیپ رونے لگ جاتا ہے اس لئے میں ہا گیا اسلام علیکم اور بیٹھے ہی مجھے کیا آج سنی نے جانا ہے فیصلہ بات کیونکہ اس کا پرجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اس نے سنڈے تک اپنا پر پوزل سبمیٹ کروانے تو اس لئے سے اس سے جانا پر رہے اور میرا تو ایسی یویل کے جیسے پہلے میں نے جانا ہوتا تھا کہ بھائی صاحب یہ ٹویٹمنٹ کروانا ہے دانتوں کا تو اس وجہ سے میں نے جانا ہے اور میں نے کل ویسے پوچھ لیا تھا ڈاکٹر سے کہ میں کب ہوں تو اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ دس وجہ تک پہنچیں تو بس اسی وجہ سے ہم جلدی جا رہے ہیں ورنہ شاید میں لیٹ چلا جاتا تو بس بس آگی ہے ویسے اب بس یہاں سے ہم پہلے جائیں گے توبہ توبہ میں اتر جوں گا پھر وہاں سے میں نے ایک اور بس لینی ہے برے والا کے لیے اور سنی اسی میں میرا خیال ہے آگے چلا جائے گا ایسی ہے نا تو اسی نوٹ پہ میں شروع کرتا ہوں آج کا ولوگ سو لیٹس کو لیٹس سٹارٹ دو ولوگ بھائی صاحب میں توبہ ٹرمینل پہ پہنچتی ہوں بس یہاں بھی اتر ہوں بس میں نے دیکھتی ہے برے والا کی لیکن کوئی بس نہیں اتنی ٹرمینل پہ لگی تو بس یہی ہے کہ ویٹ کرنے اور میں نے پہلے سنا تھا کہ بھائی صاحب کے آج سواری نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بسیں بھی کوئی نہیں چاہ رہی زیادہ ہیں جس طرح پہلے ہوا تھا میرے ساتھ کے شورٹیج تھی بسوں کی تو اس وقت اس وجہ سے مجھے پہلے جو ہے چیچا بٹنی جانا پڑا پھر میں برے والا کے لیے بس میں نے لیتی تو آج بھی یہی نہ مسئلہ ہو تو بس ابھی پورا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ کب تک بس آئے گی اگر نہ ہی تو پھر ملب اسی طرح کچھ کرنا پڑے گا ویگن پہ جانا پڑے گا کیونکہ ویگنیں تو چلتی ہی رہتی ہیں تو بس ویٹ ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے ایسے اس نے ڈاکٹر نے بھی دس بجے ایکا ٹائم دیا تھوڑ ایکن میرا نہیں خیال کہ میں دس بجے تک پہنچ سکوں گا پھر بس یہی ہے کہ میں اسے کہہ دوں گا کہ بھائی صاحب میں لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا تو اس ورہ سے میں ملب دیر ہوگی مجھے آنے میں نا تو بس ابھی دیکھ لیتا ہوں یار کوئی بس شاید آج ایک میں راؤنڈ لگا لیتا ہوں ایک دفعہ پھر شاید کوئی نہ کوئی مطلب بس جو ہے مل جے مجھے بھائی صاحب چشتیاں کی بس تو آگیا بس میں اسے بیٹ جوں گا شکر مجھے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا یہ بس ہے بھائی صاحب بھائی صاحب میں اس میں بیٹھتا ہوں جا کے بورے والا میں پہنچ گیا ہوں اور اب بس میں یہاں ٹرمینل سے مامو کی طرف جا رہا ہوں ووکر سے وہ تو باقی یہ ہے کہ ٹائم ابھی پنچہ مینہ رہتے ہیں دس بجے میں کیونکہ بھائی صاحب دس بجے کی اپائیمنٹ ہے میری تو بس میں جلدی جلدی جاؤں گا مامو کی طرف اور پھر وہاں سے پھر کوئی کنوینس لے کے پھر جاؤں گا آگے ڈاکٹر کی طرف کیونکہ اب مجھے دوبارہ ڈاکٹر کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے رات اس سے پوچھ لیا تھا سارا کچھ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اب دس بجے آ جانا موسیقی فائنلی ایم آن ٹائم اور پہلی تفہہ ایسا ہوئے کہ مطلب میں ٹائم پہ پہنچی ہوگا ویسے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو میں فون کر کے کہہ دیتا ہوں کہ میں اس ٹائم پہ پہنچوں گا لیکن ہر دفعہ میں آزار دنٹہ کا دنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں لیکن اللہ کی طرف میں جلدی پہنچی ہوں اور ڈاکٹر کو ویٹ نہیں کروایا میں نے ویسے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں لیٹ آتا ہوں اور ڈاکٹر میرا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اپائنمنٹ جو میرا ڈاکٹر اس کے پاس ہی ہوتا ہے اپائنمنٹ لے لو تو بس آپ آجاتی ہو اور کوئی پیشنٹ نہیں آتا لیکن اس دفعہ یہ ہو ہے کہ میرا ڈاکٹر ہی لیٹ ہے اب میں ویٹ کروں گا ڈاکٹر کا پھون گیا ڈاکٹر صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں پندرہ مینٹ تک ہماری صاحب پندرہ مینٹ مجھے ویٹ کرتا پڑے گا تو دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا یہاں سے کام کمپلیٹ ہو گیا صاحب اب یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ دیر لگتی نہیں ہے کیونکہ اینڈنگ چاہیے تو بس پندرہ بیس مینٹ میکسیمم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ورنہ پہلے تو مجھے دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے اب بس مجھے لینے آگئے اور بس میں جا رہا ہوں واپس گھر اور جا کے پھر ناشتہ کروں گا گھر واپس آگئے ہوں اور اب سب سے پہلے میں نے ناشتہ کرنا کیونکہ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا بھورے والا بھی کھالی پیٹی آیا تھا میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں ڈینٹسٹ کو چیک کر والوں اس کے بعد پھر آ کے ناشتہ کروں تو اب نہ میرے پاس ہوئی پر ہی اور اب بس ناشتہ ہی کروں گا میں اگر کوئی بھی مجھے کہے گا کہ یہاں جانا ہے یہاں جانا ہے میں کہوں گا میں پہلے ناشتہ کروں گا اس کے بعد ہوں گا اور ناشتہ کر کے ہی پھر میں کہیں کا پلانٹ بناوں گا اگر جانا ہوا تو تو بس سب سے پہلے ناشتہ ناشتہ is first priority ناو 346 منٹس لیتر تو بس ساکیب اور دوست کے ساتھ بیٹر مینس کام کستہ ہے تو پس اب میں ان کی گیم دیکھوں گا اور پھر یہ ہوگا کہ جو ہرے گا یا اس کا میرے ساتھ ہوگا کیونکہ میں تو پرو ہوں نا پھر ساگیب یار کوئی فلرڈ لائٹ لگوا کوئی سین بنایا صحیح سے کیمرا میں تیرے سے صحیح کھیلا نہیں جاتا ساگیب یہ فاہد کو سمجھے لائٹی ہے فاہد کو سمجھے لائٹی ہی جنلے کا ہے کیمرا میں کھا لائٹی ہے اس طرح ہی ہے اور یہ سامنے مشکل یہ سادہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں یہ نہیں سہی یہ نکل آئے گا یہ نکل کے اسے موہ بجے گا سامنے جب آپ کی یوٹیوب چھپے گئے گی فرسٹ انکم آپ میں ریکٹڈ لے دینا چلی کہنا یار سب سین یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا سٹینڈز میں ہیں تو بس دیتی جو گاڑ لگ رہا ہے ہمارا کہ ایک ادھے سے بند ہو ایک ادھے سے بند ہو ایک ادھے سے بند ہو یار فرم بتو کیا ہے سٹینڈ لے دے اچھے یہ بتاؤ کتنے کتنے پونٹس رکھنے چارچیز ہاں کتنے دس 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 سٹینڈ پونٹس رکھنے پونٹس رکھنے پونٹس یہ نکل سے دیدہ ہو گیا ایک اپر تنپس ہے اس کو یار جلدی کرو کام ساکیب جلدی کر یار ٹھیک ہے سامنے دیکھ در آپ کیا دوں یہ وہ بھی بھام ٹکٹی مرے جنگ پر دیدہ یہ اب مجھے تھیرا لگ رہا ہے سیدھا نہیں ہے تھیرا ہے بس تجھانا اس طرح ہی ہو گا چلو بھائی اس سے بائٹ جائے گا تو وہ نہیں نہیں گٹر تک رہا ہلو گٹر تک گٹر تک ٹھیک ہے یہاں کے رہے ہیں ادھر سے بھی اس کا بھی گٹر اتنا تو چلاک یہ دیکھیں چیٹر 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 گٹر تک بات ہے ہوئی ہے اور یہ گٹر میں گٹر چھوڑ دیا ہے چلو چلو شٹر جی روف پر چلی گئی ہے اب آپ دیکھیں گے وائپر لے آیا لڑکا اور یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے ساڑھے چار روپے ہو گیا آپ کے پورا ساڑھے چار روپے آپ کی اس چیز کے ہو گئے اب ساگیو کے پاپا آگے ہیں ساکی بابا ساکی بابا اوور ٹو یو اب آپ کومیٹری کریں گے زیادہ اچھا نہیں لیا یہ نے بابیبابا نیٹ کرتا میں نے کہا تو نہاں موسیقی 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 ایسے میں جانبوجھ کر ہوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے اگر کوئی جیت جائنا تو ساکیب رونے لگ جاتا ہے اس کیا میں ہار گیا کہ ساکیب رونے وڑنا میں نے جیت جانا تھا کپ کا موسیقی ہی موسیقی 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 ساکیب ساکیب یہ تو صحیح کھیلنے لگئے ہیں موسیقی 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 کہتے رہنا ہے ایسے یہ ساکیب یہ پوری رہا ہے کہتے رہا ہے ہاتھ زیار میرے سے اس لئے تو ہار گیا یہ کون کیا تھا مجھے گھر تھا کہ ریزت کسو ہارا ہے میں نے سٹرنگ دوں یہ بند کر کیمرا بند کر ہاتھیں نہیں کھولتے ہیں کٹ کر کٹ ساکیب ابنا ہم دونوں تیرے سے ہاریں گے کچھ ہیوی سا کھلا دے ہمیں نہیں یاد جی جو جی 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 یار پیزا آرڈر کرتے ہیں پیسے تنے دینے جتنی گیمز کرے گا ہم ہار دیں گے لیکن تیرا اس کا یہ ہوتا ہے آرڈر کروالے پھر کہتے ہیں پیسے نہیں ہے پیسے دے پہلے پیسے دے ساکی پہلے پیسے نہیں ہے ساکی پہن تیس سو ہے تیرے پاس نہیں ہے دے دیتی ہے ہم نے کس کو دیا تھا یہ تو تو ہے نہیں کہیں دیکھ آن دیتی جب میں چھوٹکی تھی لگیا تو میں یہ کہا ہوای یہ سکرپٹ نہیں آیا کون کے دوستوں دیں ہیں گیری ڈا رہا ہی سکول کے ہے زہن 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 میں دوزن زہن زہن یا یہ بریٹیس سکول کے بچے ہیں زہن 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 بریٹیس سکول کے بچے نے اسے پیسے مانگ لیا تو ان سے مانگتا ہے اس نے ان سے مانگیا تھے پتہ نہیں کیا کیا آفریں دیتا رہتا ان کو ایک کو پانچ سو کا مکروز کر دیا پتہ نہیں مجھے سمجھنی اور اس نے اس سے پیسے کیسے دے دیا پیار کٹ کر دیا رہا یا ان میں تھک بہتا ہوں یا ان میں تھک بہتا ہوں تو ستنگ پلائے گا تیری نیند اور تھکاوٹ جو ہے نا ایسے جائے گی نا کیونکہ پیسے جو تیرے لگیں گے یا اچھا یا جا یا لیا پلیز نہیں ابھی لے کے آنا سنگ ہو سنگ ہو بنتا تو اصولا تو یہی بنتا چیز 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 چل سلنٹی لیا ہی سلنٹی لیا ہی دس دس والی اسی سے ہم بسارہ کر لیں گے اور ساڑ سنگ ہو لے کے آ بس تو ڈر لگتا تو میں ساتھ آجاتا ہوں چلو 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 یا اچھا بھائی صاحب ساکب کو بڑی مشکل سے منایا ہے کہ وہ کچھ کھلا دیں ہمیں اب سٹنگ پہ مانا ہے پیزے پہ تو آنی رہا تھا تو اب سٹنگ پہ مان گیا اب گیا تو ہے لینے اب دیکھتے ہیں کہ لے کے بھی آتا ہے کچھ نہیں اور یہ ہے کہ بھائی صاحب کھیل کھیل کے تھک بہت زیادہ گئے ہیں اب بس یہ ہے کہ پانی پیتے رہا ہو اور پانی بھی نہیں آرہا پانی بھی پیچوں کبھی زیادہ پیٹ پھول ہوا پر ہے پانی سے اب بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تھوڑا سی انرجی بحال ہوگی اس کے بعد بس سوئیں گے بھائی صاحب سٹنگ آگیا ہے پہ ساکب کچھ ہوتا نہیں رہا دل میں کچھ ہوتا نہیں رہا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب ساکب کچھ لگے اس طرح پھر ہم اسے پیزے پہ مناتے ہیں بھائی صاحب ہماری گیم ختم ہوگی ہے میں جیت کی ہوں ساکب ہار گیا اور اسی وجہ سے ساکب نے پھر ہمیں سارا مطلب جو لیس وغیرہ اور سٹنگ وغیرہ پھلائی تھی تو مجھ صاحب انرجی بھی وہ ڈاؤن ہوگی ہے اب بس رس کریں گے اور اسی نوٹ پہ میں ختم کرتا ہوں آج کا ولوگ سو ابھی تک اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اور ہیٹ ڈا بیل آئیکن ساکب جا کے سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں